پیک نیوز پر سزا تین سال سے بڑھا کر پانچ سال صدر مملکت نے پیکا ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا آرڈیننس کے مطابق کسی بھی شخص ادارے یا ذاتی حملوں تنقید یا تشخص کو نقصان پہنچانے پر سزا ہوگی پیکا آرڈیننس میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی کوئی بھی کمپنی اسوسییشن ادارہ یا اتھارٹی شامل ہے وزیراعظم اور خاتون اول کی طلاق سے مطالق خبریں چلائی گئیں پیک نیوز کا خاتمہ ضروری ہے وزیر قانون پر ابن نسیم کہتے ہیں جالی خبر دینے والی کی زمانت نہیں ہوگی کسی کو استثنان نہیں ملے گا پبلک آفس ہولڈر اور عام آدمی بھی شکایت کر سکتا ہے چھے ماہ میں فیصلہ نہ ہوا تو ہائی کورٹ متعلقہ جت سے پوچھے گا پھر نہ کہنا بتایا نہیں مریم نواز نے حکومت کو خبردار کر دیا حکومت جو قوانین بنا رہی ہے وہ خود ہی اس کے زد میں آئے گی شہری رحمان نے کہا کہ ایسے قوانین بنا کر حکومت اختلاف رائے کو ختم کرنا شاہتی ہے سعید گنی بولے غلط خبر کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا آصف علی زرداری اور مولانا فضل رحمان کے درمیان ملاقات تیہ ہو گئی ذرائع کا بتانا ہے کہ کل سابق صادر پی ڈی ایم کے سربراہ کی رہائش کا پر جائیں گے آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا کھانے کی میز پر حکومت کے خلاف تحریک آدم اعتماد پر بات چیت ہو گی حکومت کا کھیل ختم ہونے والا ہے قوم کو بھیکاری بنانے والوں کا انجام قریب ہے مولانا فضل رحمان کا ہنگو میں خطاب کہا مجھے خریدنے کی کوشش کی گئی ڈرائیا دھمکایا بھی گیا حاج آصف کہتے ہیں یہ الیکشن کا سال ہے ہو سکتا ہے بلدیاتی انتخابات سے پہلے جنرل الیکشن ہو جائیں تحریک آدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان نئی دیل کی کوشش ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اعتصاب سے بچنے کی کوششیں ناکام بنائیں گے وزیراعظم مسلسل کہہ رہے ہیں این ارو کا امکان صفر ہے ووا چہدری نے کہا اپوزیشن پاک آسٹریلیا سیریز منصوب کروانا چاہتی ہے دو دہائیوں بعد ہونے والی سیریز سے پوری قوم خوش ہے مگر اپوزیشن کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے پیٹرل کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا نیا توفان آتا چینی تیل پھل سبزیاں سب مہنگے وزیر خزانہ کی انوکھی منطق کہتے ہیں پاکستان مہنگے ممالک میں سب سے آخر میں ہیں شوکت ترین نے ریٹنگ ایجنسی کا سکرین شاٹ بھی ٹویٹر پر شیئر کیا باک فوج کا شمالی وزیرستان میں آپریشن فوسیل سے فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن خوفیہ اطلاع پر کیا گیا دہشتگردوں سے اسلحہ بھی برامت کراچی کورنگی کاؤزوے پر چند منٹوں میں ایک سے زیادہ افراد لٹ گئے پولیس تحال بے خبر واقعے کا مقدمہ درج نہ ہوا ایس ایس پی کے نوٹس پر متعلق ایسرچوں کو معطل کر دیا گیا سعید گنی کہتے ہیں کراچی میں لاہور کے مقابلے میں سٹریٹ کرائم کی شرعہ کم ہے پی ایس ایل کے سوپر مقابلے کوئیٹا گلیڈیٹرز نے کراچی کنگز کو تئیس رنز سے شکست دیتی ایک سو سرسٹ رنز کے تحقب میں بابر ایلیون ایک سو تینتالیس رنز ہی بنا سکی دوسرے میچ میں ملتان سلطانس اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان مقابلہ یونائٹیڈ کی بیٹنگ جاری ہر میچ پر لیجنڈ جاوید نیاداد کا تجزیہ دیکھئے صرف بول نیوز پر سوفیانہ کلام کی ملکہ اور مایاناؤز گلوکار آبدا پروین 68 ورس کی ہو گئیں آبدا پروین نے سندھی، اردو، پنجابی، سرائی کی اور بلوچی سمیت ملک کے مختلف زبانوں میں گیت گائے اور دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بنی